ایک عورت تھی بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی دیکھو میرا اللہ معاف کرنے پر آوے تو کیسا معاف کر دیتا ہے اور کیسا مقام بنا دیتا ہے آج میرے پیارے دوستوں کسی گنے گار کے سامنے ہمیں یوں حکارت کی نظر سے دیکھنے کی اجاست نہیں ہے ارے بازار میں ناشنے والی رنڈی کیوں نہ ہو اس کو بھی ہم حکارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں معلوم نہیں کون سا وقت ہو کہ اس کو تو ہدایت مل جاوے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سے کلمہ چھیل لیا جائے تو میرے پیارے دوستوں کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے بس محبت سے اصلاح کر لو بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت اتنی بدکار اور ایسی زانیہ تھی کہ اس نے اپنا مستقل کاروبار کر رکھا تھا اور اس کاروبار سے اس نے اتنا مال کمایا کہ اس نے اپنا پورا ایک محل بنا دیا اپنا پورا ایک بنگلہ بنا دیا اور اس کے پاس جانے کے لیے سیکڑوں روپیوں کا خرچ ہوتا تھا ایک نوجوان شکشہ ہے دیکھو میرے پیارے دوستوں عفت اور پاک دامانی کی تعلیم جب انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے ہدایت کیسے لوگوں کو دے دیتا ہے وہ نوجوان ایک نوجوان ہے اس عورت کو دیکھ لیا اور اس عورت پر عاشق ہو گیا اور وہ سوچتا گیا کہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کروں گا وہ نوجوان وہ تھا جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا تھا راتوں کو اللہ کے سامنے مانگنے والا تھا ہر وقت تو اس پر یہ سوار رہتا تھا یہ خیال سوار رہتا تھا کہ جب تک میں عورت کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورا نہیں کر لیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے پیارے دوستوں توجہ سے سننے کی بات ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے اپنے سارے مال کو بیش دیا اپنے گھر کے سارے سامان کو بیش دیا اور بیش کر اس عورت کے پاس گیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گیا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گیا ہے اب وہ عورت کے پاس آیا عورت تو تھی ایسے بھی زانیاں تھی ایسے بھی بدکار تھی وہ عورت کے بستر پر ہے اور وہ نوجوان پر کپ کپی تاری ہو گئی وہ نوجوان پر کپ کپی تاری ہو گئی وہ لرزنے لگا وہ رونے لگا عورت نے کہا کہ بھائی تو روتا کیوں ہے ارے تو آیا ہے خوشی سے آیا ہے تو نے اتنا سارا مال خرچ کیا ہے اب تو اپنا مقصد پورا کر کے چلا جا روتا کیوں ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں وہ عورت نے پوچھا یہاں سے تو کوئی ایسا نہیں گیا کہ جو مجھے مجھ سے خواہش پوری کر کے نہ گیا ہو لیکن تو کیوں جانا چاہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کا خوف غالی وی رہتا ہے اللہ کا خوف غالی وی رہتا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ سے شرم آتی ہے کہ روزانہ میرے اللہ مجھے مسلح پر دیکھتا تھا روزانہ میرے اللہ مجھے اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے دیکھتا تھا آج میرے اللہ تیرے بیستر پر مجھے دیکھے گا مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے یہ سرامال تو لے لے میں جاتا ہوں میرے پیارے دوستو سننا اس عورت نے اس نوجوان کے ایڈریس کو معلوم کر لیا اور بس یہ نوجوان نے اتنی بات کہی کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں سے ایک وہ شکشہ ہے جس کو کسی حسین خوبصورت عورت ذمہ دار قسم کی عورت عالی خاندان کی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ مرد یوں کہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے میدان میں کوئی سہارہ نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہ کوئی رشتہ دار کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ایسے موقع پر اللہ اپنا سایہ اس کو نصیب کریں گے اور ایک وہ عورت جس کو کسی مرد نے بلایا اور اس نے بھی یہی بات کہی انی یا خوف اللہ مجھے تو اللہ کی ڈر لگتی ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس عورت کو بھی قیامت کے میدان مہرس کا سایہ ملے گا تو میں بات کیا کر رہا تھا وہ نوجوان کا ایڈرس معلوم کر لیا اور عورت کے دل میں ایک ولولہ تاری ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے جو شادی شدہ بھی نہیں ہے اور اللہ کا اتنا خوف رکھتا ہے میں تو عورت ذات ہوں تو مجھے بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے بس اس نے اتنی بات سوچ کر توبہ کا ارادہ کر لیا توبہ کا ارادہ کیا میرے دوستوں توبہ کے ارادے سے وہ عورت نکلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے کتابوں میں لکھائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں بیان کر رہے تھے کیا کر رہے تھے اپنی قوم کے درمیان میں بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں سے ایک آدمی کو اس عورت نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ سے ملنا چاہتے ہوں لیکن مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا وہی سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فلانی عورت آپ سے ملنے کے لیے آئیے اب وہ عورت تو بڑی مشہور تھی زانیہ تھی بدکاری میں بڑی مشہور تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے اوپر الزام نہ لگ جاوے اپنے اوپر داغ نہ لگے اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس عورت سے ملنا نہیں اب وہ عورت تو مایوس ہو گئی مایوس ہو گئی کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے حضرت موسیٰ نے تو مجھے دھڑکار دیا حضرت موسیٰ نے تو مجھے بھکا دیا اب میری توبہ کا راستہ کیا ہے ارے میرے پیارے دوستو سنو حرام سے بچنے پر اللہ کا کتنا انام ہے اور حلال کی طرف متوجہ ہونے پر اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں وہ عورت گئی ہے وہ نوجوان کے ایڈریس کو معلوم کر لیا تھا نوجوان کے گھر کو معلوم کیا نوجوان کے گھر پر باہر آ کے بیٹھی ہے توبہ کا ارادہ ہے کس بات کا ارادہ ہے توبہ کا ارادہ ہے نوجوان کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اب نوجوان کے گھر کے باہر بیٹھی لوگوں نے بتایا نوجوان تو شام کے وقت میں نکلتا ہے پورے دن نکلتا نہیں ہے اپنے گھر میں پورے دن عبادت کرتا رہتا ہے شام کے وقت سے نکلتا ہے اب وہ نوجوان شام کے وقت جب اپنے گھر سے نکلا وہ عورت کو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا اس وجہ سے کہ جس مسئیبت سے میں بچ کر آیا تھا وہ مسئیبت تو میرے گھر پر آ چکی ہے میرے دوستو اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اب لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہوا اس عورت کو دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تو بتایا عورت نے کہ یہ سارا معاملہ ہے میں تو توبہ کرنے کے لئے آئی تھی اور اس ارادے سے آئی تھی کہ اس نوجوان سے شادی کر لوں گی تاکہ میری زندگی اچھی بن جائے میرے پیارے دوستو گھر والوں نے بتایا کہ یہ نوجوان کا تو انتقال ہو گیا اس کے بھائی موجود ہے اگر اس کے بھائی سے رشتہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو میرے پیارے دوستو اس کے بھائی سے رشتہ ہو گیا آج بھی میرے پیارے دوستو کتاب اٹھاؤ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت کے پیٹ سے اللہ نے ساتھ ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے جن کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا ہے وہ عورت جو بدکار تھی وہ عورت جو زانیہ تھی اللہ نے اس کے پیٹ سے ایسے ساتھ اولیاء اللہ ایسے ساتھ اللہ کے نیک بندے پیدا کیے ہیں جن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ معاف کرنے والا ہے کہو اللہ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں میرے دوستو اللہ سے معافی ماغو گے انشاءاللہ اللہ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ یہ بے حیائی پر یہ گناہ ہے اللہ اب ہم نے سن لیا ہے اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے گا